بسم اللہ الرحمن الرحیم جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر جو ہیں دونوں مستقبل میں چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے ساتھی ساتھ ناظرین آج جسٹس کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی بالکل نہیں چلنے دی گئی مفصول سنشستوں کے کیس میں ویسے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ہمیشہ ڈومینٹ رہتے ہیں اور زیادہ ان کی جانب سے بولا جاتا ہے لیکن آج کی جو کاروائی رہی ہے آج کی جو سمات رہ ہی ہے آہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں آہ ان کے ساتھ الٹا حساب ہوا بلکہ ان کا جو بلے کے نشان والا فیصلہ تھا وہ بلے کے نشان والا فیصلہ انہیں بار بار ٹونٹ کرتا رہا انہیں بار بار اس چیز کی یاد دلائی جاتی رہی اور عملی طور پر اس کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس طرح سے فارغ کر دیا گیا کہ اب وہ جو فیصلہ دیں گے وہ اقلیتی فیصلہ ہو گیا یعنی کہ زیادہ جو ججز ہیں وہ ایک طرف ہو چکے ہیں اس اس کے ساتھ ہی ناظرین جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس آئیشہ ملک ان کے ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کچھ نوک جھوک بھی ہوئی اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے اور آخر میں ناظرین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئین کے حوالے سے بہت جو ہے وہ بات کیا کرتے تھے لیکن آج یہ بھرم بھی ان کا ٹوٹ گیا ہے کیسے جی اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ ب ہیں جی کہ جو مخصوص علی شیستوں والا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں سما چل رہی ہے ابھی کی جو سلطحال اب وہ یہ ہے کہ دو وقفے ہو چکے ہیں ابھی جب میں ویلاغ ریکارڈ کر رہا ہوں تو تین بجے تک کا وقفہ کیا گیا ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جاتے جاتے یہ کہا ہے کہ رات ڈینر بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہی سپریم کورٹ میں ہی ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو کیس ہے وہ لمبا چلے گا تو دو وقفے ہو چکے ہیں دو وقف اس سے پہلے کی ساری چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہے اور تین کے بعد کی جو ساری کروائی ہے یہ اب رات گے تک جو کیس ہے وہ چلے گا اور رات گے تک کیس چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس کے اوپر آج ہی فیصلہ محفوظ ہوگا اور کوئی بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس پر آئے گی آج جی یہ دورانے سماعت کیا کچھ ہوتا رہا آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتے ہیں جی ایک تو یہ جی کہ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران ججز ایک دوسرے کو زیر کرنے اور سبقت لے جانے کی کوشش میں مصروف رہے یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کچھ کہتے تھے اور اس کا جواب دوسری طرف سے آتا تھا اور دوسری طرف سے کوئی کچھ کہتا تھا تو اس کا جو جواب ہے وہ چیف صاحب کی طرف سے آتا تھا تو ایک قسم کا دلائل جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیے جا رہے تھے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں پر سماعت میں الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہم نے اس آئین میں متعدد دفعہ چھیڑ چھاڑ کی ہے ساتھی جسٹس آئیشہ نے وکیل سے سوال کیا کہ آپ پھر ہمیں بتا دیں کہ تناسب کی تعریف پھر ہم کیسے کریں گے وکیل کے جواب سے قبل ہی چیف جسٹس بولے انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات ذرا ختم کرلوں جب بھی کوئی جمہوریت آتی ہے تو ہم چھوریاں نکال کر آ جاتے ہیں سب سے بڑا اصول آئین کا اصول ہے تو یہ جی پہلی ایک جو نوک جوک تھی وہ جسٹس آئیشہ ملک اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے درمیان ہوئی کیا ہم آئین دوبارہ لکھنا شروع کر دیں یہ چیف جسٹس کی جانب سے درانے سمات ریمارکس دیئے گے اور اس پر جی جسٹس آئیشہ ملک نے یہ کہا کہ بطور چیف جسٹس آپ متناسب نمائندگی کا جو فرمولہ ہے وہ سمجھا دیں جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ نے ونس اگین ایک ایسا پوائنٹ اس کیس میں اٹھایا ہے جس کا جواب چیف صاحب بھی اس طرح سے نہیں دے پا رہے اور وہ متناسب نمائندگی کا ہے یعنی کہ جو سیٹیں تقسیم کی گئیں وہ متناسب نمائندگی کے تحت آپ جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں فرمولے کے تحت تقسیم کرتے ہیں تو اس فرمولے کے تحت آپ نے ایک مرد تقسیم تو کر دی اب جو آپ نے دوبارہ جو نشستیں دیں ہیں دوسری جماعتوں کو تو یہ پھر آئین میں کہاں لکھا ہے متناسب نمائندگی کے حوالے سے اس کا جو جواب ہے وہ نئے یہ فرمولہ سمجھائیں اس کا جواب الیکشن کمیشن کے بھی اور دیگر وقلہ کے پاس بھی نہیں تھا اور چیف صاحب سے بھی نوک چوک ہوئی تو یہ جب ان سے پوچھا گیا تو پھر اس میں کوئی جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا پھر سی طرح سے جی آگے چلتے ہوئے جو چیف جسیس قادی فائز عیسیٰ صاحب کی آئین کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا جی کہ کافی یہ کھا جاتا ہے جی کہ چیف صاحب بھی کہتے ہیں جی کہ آئین میں کہاں لکھا ہے اور جو ہے وہ ایک قسم کا بھرم دالنے کی ان کی ہوتی ہے جی کہ وہ آئین کے اوپر بہت زیادہ چلتے ہیں تو آج اس بھرم کا بھی دھرن تختہ ہوا ہے کیسے جی دورانے سماعت چیف جسیس قادی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک جگہ پر بولا کہ جمہوریت آتی ہے تو چھوڑیاں نکال کر آ جاتے ہیں ڈکٹیٹرشپ میں اٹارنی جنرل اور وزیر بن جاتے ہیں مکمل تاریخ پر بات کریں چیف جسیس قادی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا اور زیادہ سے بات جب ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو آئین کو ختم کر دیا جاتا ہے تو چیف جسیس صاحب نے یہ کہا اس پر اب جسیس اتر من اللہ صاحب کا جو جواب ہے وہ ذرا سنیئے انہوں نے کیا کہا جی جسیس اتر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آئین پر عمل نہیں ہو رہا سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے بطور سپریم کورٹ سر ریت میں دبا رکھے ہیں ملک میں انسانی حقوق کی جتنی خلاورزی ہو رہی ہے ذمہ دار ہم ہیں سب سے اہم پیٹیشن آٹھ فروری کے الیکشنز میں بے ذابطی ہوگی ہیں یہ سب جانتے ہیں تو یہ جو چیف جسیس قادفہ علصہ صاحب کا جو ایک آئین آئین والا وہ ایک بھرم یا ایک جو روپ ہوتا تھا ان کا اس پر بھی اتر من اللہ صاحب کی جانب سے جواب دے دیا گیا کہ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں اور آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں جی کہ ماضی میں ڈکٹیٹری یہ کرتے تھے ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس صورتحال کے اوپر آپ خاموش ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے تائم پر کوئی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہوئی تو اب کیا ہو رہا ہے یہ اتر من اللہ صاحب کے ریمارکس اوپن کورٹ میں یہ ریمارکس انہوں نے دیئے یعنی کہ اوپن لی وہ ایکسپٹ کرنے ہیں جو باتیں باہر روڈز کے اوپر یا ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر دبے لفظوں میں کی جا رہی ہیں وہ جسیس اتر من اللہ صاحب بلکل کھر کر کمرہ عدالت میں کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی موجودہ اس سسٹم میں آئین پر عمل نہیں ہو رہا تو آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو عمل کیوں نہیں ہو رہا اس کی ذمہ داری کس کی ہے بطور سپریم کورٹ ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے تو جو سر ہیں وہ ریت میں دبائے ہوئے ہیں ہماری ذمہ داری ہی ہے آئین کی حفاظت کرنا اور سب سے امپورٹنٹ چیز جی کہ آرٹ فرمی کی جو پیٹیشن ہے اس کے اوپر کیوں نہیں اس خود کوئی نوٹس لیا جاتا آرٹ فرمی کے انتخابات کے حوالے سے اس پر جسیس ستن ملہ صاحب ایک مدبعہ پہلے بھی یہ کہے چکے جی کہ اس کے اوپر اس خود جو نوٹس ہے وہ لیا جانا چاہیے تو یہ جی جسیس ستن ملہ صاحب کی جانب سے چیف جسیس قلیفہ عیسیٰ صاحب کو جواب دیا گیا جی اسی طریقے سے جسیس ستن ملہ صاحب مزید کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ سے رکھتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ پیٹی آئی کے تمام امیدواروں کو آزاد قرار دیا گیا یہ ترمیلہ نے کہا ساتھی جسیس شاہد وحید نے پوچھا کہ کیا کسی امیدوار نے کاغذاتِ نامزدگی جمع کرانے کے بعد پارٹی ہوا بستگی سے الہدگی کا اظہار کیا جسیس منصور علی شاہ بولے چار مارچ کو الیکشن کمیشن نے خود کہا کہ تمام امیدوار آزاد ہیں الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر پارٹی کے لوگوں کو آزاد قرار دیا یہ بھی جو چیف جسیس قاضی فائد عیسیٰ صاحب وہ سوال بار بار پوچھتے ہیں کہ کیوں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اگینسٹ آپ پھر سپریم کورٹ میں نہیں آئے الیکشن کمیشن نے آپ کو آزاد ڈیکلیئر کیا ہم نے جو فیصلہ دیا تھا اس کی غلط تشریقی ایک طرف سے مان بھی رہے ہیں غلط تشریقی تو اس پر بھی جسیس منصور علی شاہ جسیس شاہد وحید اور جسیس ستر من اللہ جو ہیں ان تینوں کی جانب سے سیم پیج پر وہ نظر آئے اور کہا گیا کہ یہ پی ٹی اے کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے کہ دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد قرار دیا اور پھر جسیس شاہد وحید نے جو کہا کہ کسی امیدوار نے کاغذات نمزد کی جمع کرانے کے بعد پارٹی وابستگی سے الہدگی تو نہیں کی تو اگر الہدگی نہیں کی تھی پھر بھی ان کو آزاد قرار دے دیا اور جسیس منصور علی شاہ نے بھی اس نقطے پر اور پھر الیکشن کمیشن کے اوپر ہی سوال اٹھائے کہ انہوں نے کس بنیاد پر جو ہے وہ انہیں آزاد دیکلیئر کیا تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف جسیس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ آج اکیلے نظر آئے اور آج جس طرح سے وہ ڈومینٹ ہوتے ہیں عام طور پر سماتوں میں آج وہ ڈومینٹ نہیں تھے اور جو دیگر جس کی جانب سے ایک سوالوں کی پچھارت تھی اس کے آگے وہ بزاہد بے بس جو ہے وہ نظر آئے اچھا جی پھر جسٹس اتر ملہ صاحب کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا جی کہ سب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہم ماضی کی جو بات ہے وہ کر رہے ہیں اچھا تو یہ بھی ایک انفارچنیٹ ہے کہ ایک قسم کا اتر ملہ صاحب کی جانب سے یاد بھی چیف جسیس صاحب کو کروایا گیا کہ آپ بھی ماضی کی اور ڈکٹیٹروں کی بات کرتے ہیں موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کی اگینسٹ آپ کیوں نہیں کوئی جو اگام ہے وہ اٹھا رہے تو یہ بڑے سیریس قسم کے ریمارکس ہیں غیر معمولی قسم کے ریمارکس ہیں جو ججیس کے درمیان یہ تلخیہ ہو رہی ہیں اور جو یہ ریمارکس سامنے آ رہے ہیں اچھا اس پر میں صدیق جان صاحب نے بھی ایک سوالیاں نشان کے ساتھ ٹویٹ کیا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس ساتر من اللہ کے ریمارکس اور سوالات پر شدید تکلیف کیوں ہو رہی ہے پتہ نہیں ان پر کس کی طرف اشارہ تھا کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے لیکن ان کے ریمارکس پر تکلیف ہو رہی ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے تو سیدھا سیدھا بلے کے نشان پر جو فیصلہ دیا گیا تو اسی کو ہی اڑا کر رکھتی ہے اور اسی کے اوپر ہی سوال اٹھا دی ہے کہ جڑ تو وہی یوائی سے چیزیں جو ہیں وہ اس کا آغاز ہوا اسی طرح سے جی پروسیڈنگ جب آگے چلی تو ایک موقع کے اوپر جی مزید یہ جو قویسٹن ہے جی وہ آیا کہ ہم بحث اس لیے کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کیسے خود سے آزاد و مدوار ڈیکلیئر کر دیا ملینز میں ووٹرز کا حق متاثر ہوا ان کے پاس پاور نہیں ہم نے ووٹرز کا تحافظ کرنا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا اور ونس اگین الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ پویسچن اٹھایا اور کہا کہ کیسے الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے جی اس پر جب چیف جسٹس قاضی فائلسہ صاحب نے کہا کہ ہم نے صرف آئین کے مطابق چلنا ہے تو اس پر جسٹس ستر ملہ صاحب نے کہا کہ سب سے بنیادی حق ووٹ کا حق ہے جسٹس منصور علی شاہ درست کہہ رہے ہیں اگر شفاف الیکشن نہیں ہوتے ہوئے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور ہم اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یعنی کہ جب جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا اور چیف جسٹس قاضی فائلسہ صاحب نے جواب دینے کی کوشش کیجئے کہ آئین کی بات کریں تو جسٹس ستر ملہ نے پھر ان کو اس بات کا جواب دیا کہ جو ہے وہ بنیادی حق ہوتا ہے ووٹ اور ووٹس میں اس طرح سے پھیرا پھیری اور دھاننی کرنا اور یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے تو یہ جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اگر اس کو اسی طریقے سے ہم دیکھتے رہے تو یہ تو پھر ہمارا جو حلف ہے ہم اپنے حلف کی بھی جو خلاف ورزی ہے وہ کر رہے ہیں تو اس حد تک جو چیزیں احران کن طور پر کمرہ عدالت میں ہوتی رہی ہیں میرے خیال سے اور بڑا اوپن لی ہو کر جو بات جو ریمارکس ہیں وہ آج جسٹس ستر ملہ صاحب کی جانب سے دیے گئے اچھا جیس ہی طرح سے آگے چلتے ہوئے ایک موقع پر جسٹس چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہمارے سامنے سنی اتحاد کون سل ہے تحریک انصاف نہیں کوئی پریشر تھا نہیں تھا ہم یہ ڈیبیٹ کیوں کر رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب اچھا یہاں پر یہ بھی چیزیں چیف صاحب کے حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہاں پر الیکشن کمیشن کی وقالت کرنے کی بھی تھوڑی بہت جو کوشش ہے وہ کی اور کہا جی کہ دیکھیں ہمارے سامنے تو سنی اتحاد کا کیس ہے انہوں کے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی معاملہ صاف چیزیں نظر آنا شروع ہو چکے ہیں آپ کے کوئی بھی چیز جو پی ٹی اے کی طرف جا رہی ہے وہ کسی طریقے سے کھینچ تائک کر کے اس طرف لے جانے نہیں دینا معاملے کو یہ شاید چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہوا اس لیے وہ اس طرح کے ریمارکس اور چیزیں کمرہ عدالت میں ان کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے جواب دیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے کہ کون سی جماعت ہمارے سامنے ہے اپیکس کورٹ کے طور پر عوام کے ووٹ کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے انہیں کہ قاضی صاحب جو کل سے یہ سوال کر رہے تھا کہ ہمارے ساتھ نے پی ٹی آئی نہیں ہے فیصل ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کو کہتے ہیں کہ جی آپ کس کے وکیل ہیں آپ پی ٹی آئی کے وکیل تو نہیں ہیں ان کے کیوں بات کر رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہتیا کہ ہم اپیکس کورٹ ہیں عوام کے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے ہمارے سامنے کون ہے یہ آپ نے نہیں دیکھنا تو میرے خیال سے جو چیف جس خیل فائد عیسیٰ صاحب سوالات کر رہے ہیں جی اس کی جانب سے ان کے جو جوابات ہیں وہ ان کے سامنے آ رہے ہیں جی اچھا پھر اسی طرح سے جی دورانے سمات ایک دلچسپور اتحال بھی آج ہوئی وہ بھی آپ سامنے رکھتا ہوں جی کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ سے جب واضح ہو گیا کہ سابزادہ حامد رضا نے سنی اتحاد کونسل سے وابستگی ظاہر کا رکھی تھی تو جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اتر ملہ نے سوال اٹھایا ریکارڈ سے تو ظاہر ہوتا ہے سابزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے ہیں الیکشن کمیشن نے کیوں کا رازار ڈیکلیئر کیا چیف جسٹس قاضی فائد صاحب بولے ہم ہمارے سامنے جو پلیڈنگز ہیں ان سے باہر نہیں جا سکتے ہمارا کام نہیں ہے ہم کسی کا کیس چلائیں یا تباہ کریں تو یہ دیکھیں یہ پوائنٹ بھی اب جب پی ٹی اے کے حق میں جا رہا تو چیف جسٹس قاضی فائد صاحب انٹرفیر کر کے تو یہ ان کی جانب سے جو جواب ہے وہ آگے سے دے دیا گیا تو یہ جی آج کی ابھی تک کی جو پروسیڈنگ تھی اس کا احوال ہے کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو میں نے ابزرف کی آپ کے سامنے میں نے ہائلائٹ کی ہیں اور اس پر جی جو مقصود سشیستوں کے ذریعے آئینی ترمیم کر کے تین سال کی جانی تھی ایکسٹینشن ہونی تھی تو وہ معاملہ تو اب نظر نہیں آرہا اور اس ایکسٹینشن سے جسٹس آئیشہ ملک صاحب اور جسٹس منیب اختر کی جو چیف جسٹس بننے کا امکان تھا وہ ختم ہو جانا تھا تو ابھی تک کی پروسیڈنگ سے میں تو یہ کلیر ہو گیا ہوں کہ مقصود سشیستیں ان کو نہیں ملنے چاہ رہی ہیں نہ ہی ان کی دو تہائی اکثریت ہوگی نہ ہی حکومت جو ہے چنتخیب حکومت آئینی ترمیم کر کے ایکسٹینشن کر پائے گی اور نہ ہی جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس پنی بختر صاحب کا چیف جسٹس بننے کا راستہ روک پائیں گے اور وہ مستقبل میں چیف جسٹس جو ہے وہ دونوں بنیں گے تو یہ تو ہو کہ آج کی پروسیڈنگ کے حوالے سے کچھ تفصیلات آخر میں جی اتضاد احسن صاحب کی جانب سے ایک اہم جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے ہے یہ آپ صاحب شیئر کرتا ہوں جی انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک غلط فیصلہ دیا ہے بلے کہ نشان والا اب چیف جسٹس کو یہ پریشانی ہے کہ آٹھ نو جسٹس یہ نہ کہہ دیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا کیونکہ نشان تو پارٹی کا ہوتا ہی نہیں یہ تو سہولتکاری کرتا ہے ووٹرز کی آپ نے کروڑوں لوگوں کو بنیادی حق سے محروم کر دیا ہے یعنی کہ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو بلکول اتضاد احسن صاحب یہ ٹنشن پڑھی ہوئی کہ بلے کہ نشان پر جس طرح سے آج جسٹس نے بات بھی کی اور پورا پورا ایک آپ کہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو انہوں نے سوالات اٹھائے بلے کے نشان کی اوپر وہ جو آئین کی بات کرتے تھے اور دیگر آپ سے جو ساری چیزیں میں شیئر کر چکا تو اب ان کو یہ مسئلہ پڑ گیا کہ اگر اٹھ نو جسٹس بلے کے نشان کی اوپر اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر کیا ہوگا اور لیڈی یہ جو فیصلہ ہے وہ گلے کا توپ اس وقت بظاہر بن چکا ہے رائے کا سار کیجئے گا آج کی ویلوکس اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ